ہیلو فرینڈز میں ہوں سریتہ اور سواگت ہے آپ کا سریتہ اس کوکنگ برڈ میں آج میں بنا کے بتاؤں گی آپ کو یہ ٹیسٹی سا ناشتہ جسے میں نے لیفٹ آور رائز سے بنایا ہے جی ہاں آپ کے پاس اگر رات میں کوئی بھی چاول بچ جائے تو آپ اسے یہ ٹیسٹی سا اور ایک دم سے سوفٹ ناشتہ بنا سکتے ہو جسے بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ اس میں کوئی بھی اپنے پسند کی کورین ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہو تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ ٹیسٹی سا ناشتہ جسے ہم بنائیں گے بچے ہوئے چاولوں سے یہ لیے ہیں میں نے چاول میرے پاس جو رات کے بچے ہوئے چاول تھے میں نے ان کو لیا ہے تو ان چاولوں کو اب میں مکس کے جار میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمیں اس کا مہین پیسٹ بنانا ہے تو میں ڈال دوں گی ان کو اس جار میں اور اسے پیس لوں گی ساتھ میں ڈال دوں گی میں یہ چار پانچ کے لیے لہسن کی اور ایک انچ کا تھا ادرکا ٹکڑا وہ میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں آدھا گیلاس پانی کا ڈال لوں گی اور اسے میں باریک پیس لوں گی تو یہ میں نے مہین پیسٹ بنا لیا ہے چاولوں کا اور اس پیسٹ کو اب ڈال دیں گے اس مکسنگ باول میں سارا کا سارا پیسٹ ڈال دیں گے ہم اس میں کیونکہ ہم اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈال نہیں ہے تو ہم اس کو مکسنگ باول میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہ ایک کٹوری ڈال دیں گے سوجی کی اور ساتھ میں پانی ڈال دوں گی اور اسے کر لوں گی اچھے سے مکس تاکہ جو پانی جو ہماری سوجی ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور پھول جائے تو اس کو میں اچھے سے اسے مکس کر لوں گی یہ چاول کا ناشتہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ کے پاس جب بھی کبھی ایسے چاول بچے ہوں تو انہیں پیسٹ لیجئے اور اس میں اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبلز ڈال لیجئے جو بھی گھر پہ پڑی ہو اور اگر سبچیاں نہ بھی ہو تو آپ اس میں صرف ٹماٹر اور پیاج اور نمک مرش ڈال دیجئے اس سے بھی بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بنتا ہے یہ تو ایسے میں اس بیٹر کو مکس کر لوں گی اچھے سے اور یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے تو اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے تاکہ ہماری سوجی اچھے سے پھول جائے دس منٹ ہو گئے ہیں تو بیٹر ہمارا اچھے سے تک ہو گیا ہے اور سوجی اچھے سے پھول گئی ہے پہلے بیٹر ہمارا پتلا تھا تو اب اچھے سے تک ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دوں گی میں یہ ٹیماتر جسے میں نے باریک چاپ کر کے رکھا تھا اور یہ ڈال دوں گی شملہ مرچ اور دو سے تین ہے ہری مرچ اور یہ میرے پاس بینز پڑی تھی میں نے اسے باریک چاپ کر لیا ہے تو اس کو ڈال دوں گی اور ان ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو بیٹر ہمارا تھوڑے جیادہ تھک ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دوں گی اب میں یہ مکس ہرپز یعنی اوریگینو اوریگینو سے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑے سے ڈال دوں گی میں یہ چیلی فلیکس اور ان کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تو بیٹر جیادہ تھک ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی میں تین سے چار چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے یہ ویجیٹیبلز ہماری اس میں مکس ہو گئی ہیں اور میں نے اس میں نمک بھی ڈالا تھا ایک چمچ تو اب میں توا لے لوں گی توا گرم ہے پہلے سے ہی تو میں اس کو تھوڑا سا اوائل کے ساتھ گریس کر لوں گی ہم اس میں جیادہ اوائل کا یوز نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا توا کو گریس کرنا ہے اور اس پہ ڈال دوں گی میں یہ اب چاول کا بیٹر اور اس کو ایسے کڑچھی کی ہیلپ سے فیلا دوں گی اور اسے میں ڈھک کے میڈیم لو فلیم پہ پکنے دوں گی ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے تو چلیے چیک کر لیتے ہیں اپنے اس چیلے کو میں نے اسے پکایا ہے میڈیم لو فلیم پہ تاکہ یہ اچھ سے گولڈن براؤن ہو جائے تیج آنچ پہ اگر ہم اسے پکاتے ہیں تو یہ جل جائے گا تو ہم اسے دھیمی آنچ پہ ہی پکانا ہے اور ایسے ہی ہمیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بے پکانا ہے چلیے چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں چیلے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھے سے پکا ہے اور سبجیو اس میں بہت ہی سندر دکھ رہی ہے گرین ڈریڈ جو میں نے ٹیماتری ڈالے تھے وہ بھی بہت اچھے دکھ رہے ہیں اس میں یہ ناشتہ بہت ہی یمی بنتا ہے آپ بھی اس ناشتے کو جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے پاس جب رات والے رائس بچ جاتے ہیں تو آپ اسے صبح ایسے ناشتہ بنا سکتے ہو اس کا آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہو یا پیاج، ٹوماتر، ہر دھنیا کچھ بھی ڈال سکتے ہو آپ کے پاس گھر پہ جو بھی ایویلیبل ہو ویجیٹیبلز آپ اسے ڈال دیجئے اور ناشتے میں اسے سرک کیجئے تو چلیے اسے بھی چک کر لیتے ہیں ایسے ہی ہم سارے کے ساری یہ چیلہ جو ہیں وہ بنا لیں گے اور اس میں بہت ہی کم آئل کا یوز ہوتا ہے تو یہ ہیلڈی بھی ہے کھانے کے لیے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اب یہ والا چیلہ بھی پک چکا ہے اسے بھی ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک دم بڑھیا گولڈن براؤن ہوا ہے تو ایسی ہی ہم سارے کا سارا ناشتہ بنا لیں گے اسے بھی اتار لیتے ہیں تو لیجے بن کے ریڈی ہے ہمارا یہ بچے ہوئے چاولوں کا ناشتہ جو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور ایک دم سے سوفٹ بنا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں آگے دیئے وے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار ہمیشہ خوش رہیے ہمیشہ خوش رہیے